وزیران برطانیہ کا مشن وزیران برطانیہ کا مشن چلا جب کفس کو بنانے چمن درختوں سے لگ لگ کے بعد سبا لگی وجد میں بولنے ہوا ہوا لگی وجد میں بولنے ہوا ہوا اٹھا ملک ہندوستان میں یہ شور کہ کھیلیں گے سب آزشاہ اور چور کلیمنٹ اٹلی ہوئے گلفشان کہ آزاد ہوتا ہے ہندوستان اقلیتوں کی حضرت بے محل کہ سواراج آیا بابانگے دوحل تنا کیا کریں ہم میں نایات کی مزیدار روٹی خیرات کی کرپس اور الیکزنڈر پختکار ہوئے راہ وارے ہوا پر سوار وہ خضر کوہن سال تھا رہنما جس نے سکندر کو دھوکا دیا وزیر کوہن تھا امیر مشن سیاست کے تھے یاد سب اس کو فن مریض غلامی کی تھا وہ دوا کہتی ہومیوپیتک اس کی یدا وہ پیتک بھی تھا اور لورنس بھی وہ کوہ بھی تھا اور تھا ہنس بھی ڈکوٹے میں اڑ کر مشن نے کہا کہ ہستمہ سیرے کمندے ہوا کراچی میں پہنچا ہوای جہاز اور اترے سیاست کے نغمہ نواز تو جیلوں سے لیڈر نکلنے لگے بیانوں کی چشمیں اُبلنے لگے ہر ایک جاسے لیڈر نے بھیجا پیام پہاڑوں کے روزن زمین کے مسام یہ آگے کو کہہ کر بڑھ ہی کانگرس ندار مغیرس تو فریاد رس چلے اپنی اپنی سجا کر برات برحمن مسلمان اور نیچ ذات ہر ایک نے کیا دست بستا کلام اگر حکم ہوشے بنے یہ غلام اور اُدھر بھنگیوں پر یہ آئی بلا کہ شودر کے گھر جا ڈٹے دیوتا کہ مانو نہ مانو میں میں مانوں اگر چینو ہو تو میں جا بانوں اور یہ بولے پٹیل اپنے انداز سے لڑا دو ممولے کو شہباز سے مسلمہ سے الجے ہیں مستر پٹیل چچندر کے سر میں چمیلی کا تیل مشن نے بیا الغرز ایک بیان بہیں جیسے برسات میند دیاں اچھلتا ہوا اور روبلتا ہوا وہ سکھوں کو بالکل کچھلتا ہوا یہ رو رو کے کہتے تھے شیڑی اُلکا اس کے دھوبی کے کتے کا گھر ہے نہ گھاٹ گیا الغرز وہ جواری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا